موسیقی ہلو فرینڈز ٹوڈی ایم گئی ٹو گیو سم یویفول ٹیپس باوڈ ہاو ٹرانسلیٹ ارلاج انگلیس سینٹیسٹ او اردو دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ایک بڑے انگریزی کے سینٹیسٹ کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم سیگمنٹ کی شکل میں ترجمہ تو کر لیتے ہیں مگر ہمارا وہ ترجمہ با محاورہ نہیں ہوتا اور اس لحاظ سے بہت زیادہ محصر بھی نہیں ہوتا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انگریزی کے سینٹیسٹ کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سینٹیسٹ با محاورہ بھی ہو اور کافی محصر بھی ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کے لئے ایک چھوٹا سینٹیسٹ لکھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سینٹیسٹ ہے اب یہ دیکھیں دوستو انگریزی کے ایک سینٹیسٹ میں تین میجر پارٹس ہوتے ہیں پہلے سبجیکٹ پھر ورپ پھر اوبجیکٹ اب ایک جو سینٹیسٹ کسی ٹینسٹ کی نمائندگی کرتا ہے یعنی وہ کسی زمانے کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ورپ کے اوپن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کونسی فارم لگی ہے کونسا ہیلپی ورپ ساتھ ہے کونسا ٹینسٹ بنا رہا ہے وہ تو یہ سبجیکٹ کے بعد چونکہ سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے پاس فارم ہے ورپ لیو کی تو یہ پاس فارم ہے لیفٹ تو یہ بنا پاس سیمپر ٹینس پاس انڈیافنیٹ ٹینس تو اس لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے پہلے ہی سبجیکٹ ہے انگلش میں اور اردو میں بھی اور ہندی لینگوج میں بھی سب سے پہلے سبجیکٹ ہی آتا ہے مگر اس کے بعد جو باقی سینٹیسٹرکچر ہے وہ چینج ہے انگلش کا ڈیفرنٹ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو سینٹیسٹرکچر اپنے سکیپٹ کے لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور گرامر کے اعتبار سے بھی ڈیفرنٹ ہے اسی طرح جو انگلش لینگوگی کے سکیپٹ ہے جو کہ لیٹن سکیپٹ کے اوپر بیس کرتا ہے وہ بھی اپنے سینٹیسٹرکچر کے اعتبار سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور اپنے سکیپٹ کے لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے مگر چونکہ دونوں لینگوجز میں انگلیش میں اور اردو میں یہ جو سبجیکٹ ہے جیسے یہاں پہ میں نے اس سنٹنس میں ہی لکھا ہے تو یہ دونوں لینگوجز میں سب سے شروع میں آتا ہے تو اس لحاظ سے جب آپ انگلیش کے سنٹنس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سبجیکٹ کی آپ لکھیں گے تو اردو میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ سبجیکٹ شروع میں آئے گا اب پھر ہم یہاں اینڈ پہ چلے جائیں گے یعنی ہم اوبجیکٹ کی طرف موو کر لیں گے اور پھر واپس آتے آتے ہم یہاں ورپ تک پہنچیں گے فار ایسیمپل میں ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ہی لفٹ پاکستان وہ اب ہم آئیں گے سنٹنس کی اینڈ پہ اوبجیکٹ کی طرف اور پھر اوبجیکٹ سے واپس ہم ورپ کی طرف جائیں گے اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ہی وہ پاکستان سے چلا گیا بہت ہی سمپل ہے کہ پہلے ہم اس سبجیکٹ کو شروع میں لگائیں گے پھر سنٹنس کی اینڈ پہ چلے جائیں گے پھر واپس آتے شروع کریں گے وہ پاکستان سے چلا گیا اب ہم اس سنٹنس کو تھوڑا سا ان لارج کرتے ہیں مزید میں اس میں اضافہ کرتا ہوں to study abroad اب پورا سنٹنس پڑھتا ہوں he left Pakistan to study abroad ایسی کریں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ سبجیکٹ شروع میں آئے گا پھر سنٹنس کے ہم اینڈ پہ چلے جائیں گے وہ باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے پاکستان سے چلا گیا بہت سمپل ہے اب ہم تھوڑا اس کو اور ان لارج کرتے ہیں he left Pakistan to study abroad with the intent to win distinction ایسی کریں گے ہم یہ سبجیکٹ شروع میں لگائیں گے وہ آلہ مقام حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ باہر کے ملک پڑھنے کے لیے پاکستان سے چلا گیا بہت سادہ ہے ابھی ہم اس کو مزید ان لارج کرتے ہیں he left Pakistan to study abroad with the intent to win distinction as a representative of the people of Pakistan اب اس کو میں translate کرتا ہوں اردو میں وہ اب آج ہی انڈ پہ پاکستان کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے آلہ مقام حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ باہر کے ملک پڑھنے کے لیے پاکستان سے چلا گیا دوستو اب مزید اس کو ان لارج کرتے ہیں اس انڈس کو مزید بڑھا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کا translate اردو میں as usual ہم شروع میں ہی لگائیں گے وہ اب یہاں پہ انڈ پہ آجیں یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے and indeed he has achieved his ambition یہاں تک یہ سینٹس پورا ہو گیا مگر یہاں پہ تھوڑا سی چیز آپ دیکھیں گے یہ میں نے کنجکشن انڈ لگایا ہے اور کنجکشن کوئی بھی کنجکشن جو ہوتا ہے وہ دو ورڈز کو دو پارٹس و سپیچ کو دو فریزز کو یا دو کلازز کو ملاتا ہے تو یہ جو انڈ کنجکشن ہے یہ دو سینٹنسز کو آپس میں ملاتا ہے یہ پہلے سینٹنس جو پاکستان تک تھا اور انڈ کے بعد indeed سے لے کے ambition تک دوسرا سینٹنس ہے تو اس لحاظ سے ایک بڑے سینٹنس میں دو سمالر سینٹنس ہیں ان دو سمالر سینٹنسز کو ہم کلازز کہتے ہیں انڈ سے پہلے پاکستان تک یہ پہلی کلازز ہے یہ ایک کلازز ہے اس لحاظ سے جب کلازز جوڑی جائیں گی اس کنجکشن کے ساتھ تو پھر ہم کلاززز کا الہیدہ الہیدہ ترجمہ کریں گے فر ایکزامپل ابھی میں اس کو ٹرانسلیٹ پورے سینٹنس کو کرتا ہوں وہ شروع میں لگائیں گے ہی وہ پاکستان کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے عالی مقام حاصل کرنے کے ارادے کے ساتھ باہر کے ملک پڑھنے کے لیے پاکستان سے چلا گیا لٹھ تک ہمارا یہ اردو کا سینٹنس کمپلیٹ ہو جائے گا اور واقعی اس نے ابھی یہ سبجیکٹ ہے دوبارہ کرتا ہوں اور واقعی اس نے اب آج ہی امبیشن سے واپس جانا شروع کریں اور واقعی اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور واقعی اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی سیمپل ہے اس کو دوبارہ سم اپ کر دوں ہری کیپ کے طور پہ کہ جب ہی بھی ہم انگلیش کے سینٹنس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سبجیکٹ اور پھر انگلیش کے سینٹنس کے اینڈ پہ آپ چلے جائیں اور اینڈ سے جیسے پہلی کلاؤز کے اینڈ پاکستان تھا تو یہاں سے واپس ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے کرتے ہم یہاں اس کے ورپ تک آ جائیں گے اسی طرح جو دوسری کلاؤز ہے انڈیڈ ہی اور واقعی اس نے سے لے کے اب یہاں پہ انڈ پہ آ جائیں گے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے ہاں بتائیے چیز دیکھیں بعض کا دو ورڈز مل کے ایک کمپیکٹ میننگ دیتے ہیں وہ ایک فریز بناتے ہیں ان کا ترجمہ آپ اکٹھائی کریں گے ہیز امبیشن ہی کے لیے ہیز امبیشن اس کا اپنا مقصد اگر یہاں پہ شی ہوتا شی تو پھر لگانا تھا ہم نے ہار امبیشن اس عورت کا اس لڑکی کا اپنا مقصد تو اس لحاظ سے جو ہیز امبیشن ہے یہ اپنا کمپیکٹ میننگ دیتا ہے اس کو ہم ایک ہی معنی میں اسعمال کریں گے جب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے تو یہ ہے دوستو اس کی پوری ٹرانسلیشن اسی طرح سمالر سینٹنس لے کے لانگر سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس حصول کو آپ ذہن میں رکھئے گا تو آپ کے لیے بہت ہی سہولت رہے گی انگلیش کے دیئے گے سینٹنس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کیپ کنیکٹڈ ویڈ می دوستو میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور میری آنے والی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو تک تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ بیس ٹیک کیا فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب تو ضرور کریں گے اس سے ہمارے ویڈیو لیکچرز آپ تک پہنچتے رہیں گے تھینکیو